اب یہ کہتے ہیں ہم نے IS کا Lower end پڑھنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنا فیلمر کا آخری سا رہ گیا جو ہم نے پڑھنا ہے یہ وائیڈلی ایکسپینڈڈڈڈڈ ہوتا ہے اور یہ نا ٹو لارج کنڈائلز بناتا ہے یہ نا وان کنڈائل ہے یہ دوسرا کنڈائل ہے تو یہ دو لارج کنڈائل ہے اب یہ ہمارے پر میڈیل سائٹ ہے تو اس لئے یہ میڈیل کنڈائل ہوگا یہ ہمارے پاس لیٹرل سائٹ پہ تو اس لئے یہ لیٹرل کنڈائل ہوگا جو دونوں کنڈائیل ہائیں orی صالح الہ انڈ ٹوڑی نہیں جوائیں ہے نا وہ ہنگ جوائنٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہاں پہ پھر کیا کہتے ہیں نا آرٹیکولر سرپیس یہ بن جاتی ہے اب اس کے جو یہ انٹیریر سرپیس ہے نا یہ ہمارے پاس اس کے اوپر دونوں کنڈائلز جو ہے نا آپس میں یونائیٹڈ ہوتے ہیں اور یہ ان لائن ہوتے ہیں with the front of the shaft یہ ہمارے پاس front of the shaft ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک لائن کے اندر نا آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب جو پوسٹیریر ہے نا لیکن پوسٹیریر نہیں it is separated by a deep gap it is separated by a deep gap ٹھیک ہے اس deep gap کو کہتے ہیں ہم انٹر کنڈائلر فوسا یا پھر کہتے ہیں انٹر کنڈائلر نوچ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس کہکتے ہیں آتا ہے کہ نا یہ نا اوپر تک جاتا رہتا ہے اور نا یہ پیچھے کی جوا یہ پوپلیٹیل سرپیس تک جا کے مل جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اب اس کے اندر پڑھ نیا کہ آرٹیکولر سرپیس کونسی ہوتی ہیں اب یہ دو کنڈائلز ہے نا یہ کہکتے ہیں نا لازج آرٹیکولر سرپیس سے نا کورڈ ہوتی ہیں جو کہ نا دو ہسطوں میں نا ہم ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ایک پیٹیلر سرپیس ہوتی ہے پیٹیلہ جو ہمارا ہے نا وہ اوپر کہتے ہیں نا آکے لگ جائے تو پھر اس سے جو آرٹیکولیشن ہوتی ہے اس کو ہم پیٹیلر نا پارٹ کی آرٹیکولیشن کہہ جاتے ہیں اور جو ٹی بیہ کس پاس جا کے نا آرٹیکولیشن ہوتی یہ تی بیہ یہاں نیچے آگے لگتا ہوتا ہے نا تو پھر وہ ہمارے پاس ہوتی ہے تی بیہل پارٹ کی آرٹیکولیشن تو فور پیٹیلر سرپیس ہے نا پیٹیلر سرپیس ہے نا انٹیریر سرپیس آف بہت کنڈائلز کیونکہ پیٹیلر آگے ہوتا ہے تو اس لیے انٹیریر سرپیس آف بہت کنڈائلز ٹیک ہو گیا اور انہوں نے ایک ایک یہ فیکٹ کی بات رکھ دی ہے کہ وہ جو ہے نا زیادہ نا یہ میڈیل یہ لیٹرل یہ ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ ان دونوں کنڈائلز کے درمیان نا ایک ورٹیکل گروو میں نا سرپیس جو ہے نا وہ گرووڈ ورٹیکل ہو جاتی ہے ورٹیکلی گرووڈ جو سرپیس ہے نا یہاں آرٹیکلر سرپیس بنتی ہے وہ ورٹیکل گرووڈ یعنی ہم اوپر پیٹیل آلتا ہے نا تو بیچ میں ایک گرووڈ سا نا سیدھا گرووڈ سا بن جاتا ہوتا ہے ٹیک ہو گیا اس کے بعد ہے کہ نا اس کو یہ سیپریٹ ٹی بیل سرپیس جو ہے اس سے یہ سیپریٹ کس طرح ہوتا ہے بیچ میں نا دو فینٹ گرووڈ بنتے ہوتے ہیں یہاں پہ یعنی آکے ٹی بیہ جوڑ گیا نا تو ایک اور آرٹیکلر سرپیس بن گی تو بیچ میں نا دو اور سراخ بن جائیں گے وہ جو دو سراخ ہوں گے نا ان کو ٹو فینٹ گرووڈ کہیں گے اور ان کے ذریعے یہ سیپریٹ ہوگی ٹی بیل سرپیس سے اب ہم نے پڑھ لی پیٹلر سرپیس یا انٹیریر اس پہ ہوتی ہیں لیٹرل پہ زیادہ ہوتی ہیں میڈیل پہ کام ہوتی ہیں اس کے بعد ہے کہ ٹی بیل سرپیس کیا ٹی بیل سرپیسیز کور دا انفیریر اینڈ دا پوسٹیریر سرپیسیز آب دا ٹو کنڈیز یہ پوسٹیریر سرپیسیز اور جو نیچے والی انفیریر سرپیسیز ہیں وہ ان کو کور کرتی ہیں یہ کہتے ہیں اوپر آتے آتے ہیں انٹیریرلی آکے پیٹلر سرپیس سے جوائن کر جاتی ہیں اگر ان کا جو وہ ہے نا سرپیسیز کا جو لیٹرل کنڈائل پہ پارٹ ہے لیٹرل سائٹ پہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں شورٹ اور سٹریٹ ٹھیک ہے اور جو ان کا کہتے ہیں ہمارے پاس اب یہ میڈیل والی بات کر رہا ہوں جو میڈیل کنڈائل پہ اس پارٹ کا سرپیس پارٹ آف سرپیس اوور میڈیل کنڈائل جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتے ہیں لیٹرل سائٹ پہ جو ہوتا ہے میڈیل کنڈائل کیا ہوتا ہے ان کے درمیان میں جو نہ بن رہا ہے نہ بیچ میں ڈپریشن سا بن رہا ہے یہ کہتے ہیں نا کیا ہوتا ہے اس سب کی تھوڑی تھوڑی ہمیں انفرمیشن پتہ ہونا چاہیے ہمارے پاسی ان پتہ ہوتا ہے لیٹرل سائٹ پہ جو ہوتا ہے لیٹیل کا پھر یہ سب یستیسے ہوتا ہے یہ جو ہے نا اب ویٹ بوڈی ویٹ ٹرانسیشن جو ٹی بی آ پہ ہوتا ہے نا یعنی یہ کھڑا ہے نیچے ٹی بی آ تو وہ زیادہ نا لیٹرل کے زریعے ہوتا ہے ٹھیک ہے لیٹرل کے زریعے زیادہ اب ہم نے لیٹرل کے لیے زیادہ کیا یعنی دو امپورٹنٹ چیزیں کیا بڑھی ہیں کہ پیٹلل سروسیز اس پہ کہہ کتے ہیں زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے پیٹلل سروسیز زیادہ ہوتی ہیں دوسرا کہ یہ نا ترانسیشن آف ویٹ آنٹ ٹی بی پر زیادہ کہکتے ہیں نا بول رہتا ہے یہ اس پہ زیادہ تیکس گریٹر پارٹ ان ترانسیشن ٹھیک ہو گیا یہ لیکن نا پارٹ تو زیادہ پلے کرتا ہے لیکن نا یہ میڈیل کنڈائل سے لیس پرومینٹ ہوتا ہے میڈیل جو ہے نا وہ کہکتے ہیں نا زیادہ پرومینٹ ہے اور یہ جو ہے نا لیٹرل یہ لیس پرومینٹ ہے لیکن یہ less prominent ہونے کے باوجود stout ہے اور stronger ہے ٹھیک ہے اس کے بات کیا کہ ہمارے پاس عادت ہے کہ اس اب یہ lateral condyle ہے نا یہ lateral condyle اس کے اوپر یہاں پر نا ہمارے پاس epi condyle epi کا مطلب اوپر ہوتا ہے condyle condyle ہوتے تو condyle کے اوپر والی جو جگہ ہے وہ ہمارے پاس epi condyle later side پہ تو اس لئے lateral epi condyle اس کے علاوہ نا اس کے اندر ایک یہاں پہ کر کے نا ادھر اپی condyle کے نیچے ہاں یہاں پہ یہ ہمارے پاس یہ epi condyle ہے نا اس epi condyle کے نیچے یہاں پہ کر کے نا یہ آپ لوگو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ کر کے یہ جو groove سا بن رہا ہے نا اس groove کو ہم کہتے ہیں popletial groove ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ یہاں پہ نا ایک muscular impression یہاں پہ ہوتا ہے پسٹ یہ epi condyle کے نا یہاں پہ کر کے ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ کر کے ہوتا ہے اس کو یہ ایک muscular impression ہے ٹھیک ہو گیا lateral condyle کی اتنی ہی بات ہے اس کے بعد کہ ہمارے پاس ہے جی میڈیل کنڈائل تو میڈیل کنڈائل جو ہے نا یہ نا میڈیل میڈیل سائیڈ اس کی ہم دیکھیں نا تو یہ کنویکس ہوتی ہے یہ اس کی میڈیل سائیڈ جو ہے یہ کنویکس ہوتی ہے اس کے علاوہ نا یہاں پہ نا ایک important landmark ہے یہ ہمارے پاس important landmark ہے adductor tubercle ٹھیک ہے یہ surface landmarks ہم نے front of thigh جو پڑے تھے اس میں بھی آخری point یہی adductor tubercle کا تھا تو یہ adductor tubercle جو ہے یہ important landmark ہے یہ posterior superior two epicondyle ہوتا ہے یہ ہمارے پہ epicondyle ہے اس کی posterior side پہ اور نہ superior side پہ ہوتا ہے جس طرح وہاں پہ posterior superior side پہ کہہ گئتے ہیں ہمارے پاس کیا تھا posterior superior 28 is the muscular impression تو اس کے posterior superior پہ کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہے adductor tubercle ادر سے ہی نا ایک اپی فیزیل لائن بھی گزرتی ہوتی ہے اپی فیزیل لائن جو ہوتی ہے نا اپی فیزیل لائن وہ ادر سے ہی پاس ہوتی ہے یہ رٹا لگا لیں اپی فیزیل لائن ہمیں مجھے نہیں پتا کیا ہوتی ہے اس کے بعد پھر کہہ گئتے ہیں نا آخری چیز جو رہ گئی ہے نا وہ رہ گئی ہے ہمارے پاس intercondyler foca کیا ہوتا ہے intercondyler foca جو ہے نا اس کو intercondyler notch بھی کہتے ہیں اور یہ lower اور posterior parts of the two condyles کو separate کرتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ نا اس کے بعد اس کو یہ separate کرتی ہے اس کے بعد یہ جو limit ہوتی ہے نا یہ limit anteriorly by the patular surface patular surface جو ہے نا یہاں اوپر anterior side پہ اس کو جو آنے سے روکتی چون ہے patular surface اور posterior side پہ کہتے ہیں نا intercondyler line اس کو روکتے ہیں intercondyler line کیا ہوتی ہے جو نا condyler line ملا رہی ہے نا یہ اوپر والی یہ ہمارے پاس intercondyler line ہے یہ intercondyler line اس کو ملا رہی ہے اور یہ ہمارے پاس posterior surface پہ ٹھیک ہو گیا یہاں یہاں دک کہہ کہتے ہیں ہماری نا اس کے bone femur جو ہے اس کے hard parts ختم ہوتے ہیں ناہیں موسیقی